اسلام علیکم میرے نام ہے جنید اور میرے ساتھ ہیں سنی شاہ اور لالا جو ہیں وہ کیمرے پہ ہیں ہم نے دن کی شوٹ یہاں پہ کی ابراہم حیدری کراچی کے اندر یہ علاقہ ہے کراچی کی مضافات کلاتا ہے اور یہاں کے بارے میں کچھ داستانے کچھ کہانیاں مشہور کی اس کے بارے میں ہم نے آپ سے آس افسور کے اندر بات بھی کی ابھی فیلال ہم نائٹ شوٹ کے لیے آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں رات کے اندر یہاں پہ کیا معاملات ہیں پیچھے سے اگر ہمیں کچھ فیملی یہاں پہ پیچھے بیک سائیڈ پہ کچھ فیملی ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹ وائٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے پی ایم ٹی ہے لیکن اس میں تاہر نہیں ہے لائٹ جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پہ دور کی آواز بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل قریب سے آرہی ہے حالانکہ یہ فیملی کافی دور ہے جیسے دو تین سٹریٹ کے بعد کچھ ایسا نظر آرہا ہے کہ اس طرف کوئی فیملی ہے اس کی بچوں کی آوازیں اس طرح سے آرہی ہیں تو ہم پوشش کریں گے کہ آپ کو واضح کرتے پہ چھلے کہ کیا آوازیں وہ وہاں سے آرہی ہیں بایسے اتنی واضح آواز ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اندر سے ہے باکی دے کی شور میں ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف بھی گئے ہیں کھنڈر تھا وہاں پہ بھی گئے ہیں کچھ پیچھے چینلز والے پہلے آ چکے ہیں جو کہ بہت سائی چیزیں دکھا چکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ویورس کو ہم بلکل ریالیٹی دکھائیں یعنی اس جگہ کا ایک ریالیٹی چیکھو اور دیکھتے ہیں پھر کیا کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر جو بھی لوگوں نے بہتتے ہیں جب آپ لوگ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ دیوارے کیاپچر نہ کروں کیونکہ وہ بھر باد میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شو ایسا نہ ہو کہ جس میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ حجت یہ آ رہا ہے حجت یہ آ رہا ہے ہمیں مشبورن دیگر لگانا ہوگا نہ باشی نے اس میں سکتے ہیں اب تک تو کچھ آساس ہی نہیں نہ بہتا ہے بھاری بھاری پر مالی پیلی میں پتہ ہے وہ آپس میں لڑھ رہے ہیں سمیل میں کچیب سی سمیل ہے سمیل میں سب جلا پہا ہے چھوٹے جوڑوں میں بھی ہیں جیسی ہوتی ہے پششیری کی پششیری کی اسمیل ہے جو ہوا کے ساتھ آرہی ہے ہمیں اوکے براہم ایدری پششیری کے اس میں مشہور ہے یہ بڑا اپس کنسٹرکشن ہے جو ابھی تک کھڑی بھی ہے یہ پیلر ختم ہو گیا لیکن وہ پیلر ختم ہو گیا تو بیلڈنگ بڑی سالید بنی ہوئی ہے امید ہی کر سکتے ہیں اس کے پیچھے جو ہم نے دیکھا ہے نہیں اس کے پیچھے روم ہے نہیں نہیں دکھا دیتا ہوں آپ اس کمرے کے اندر سے جھانک کے دیکھ لو سیم میں دوسری طرف ادھر سیم میں اس طرف سیم میں اس طرف سیمیں ہیں دروازے کے ساتھ سیمیں ہیں سیمیں ہیں اور اس کے پیچھے سیمیں ہیں اس کے پیچھے میں نے کہا کہ اس جگہ کو توڑنے نہیں دیتے ہیں یہ مخلوق موجود ہے یہ مخلوق موجود ہے یہ تو انہوں نے بتایا تھا ایک شعور میں اس چیز پہ تو ہم بلکل یقین نہیں کر سکتا کیونکہ جب سے ہم آئے ہیں یہاں پہ ابھی راج کرے گی ابھی تک تو ایک ذرا بھی چھون نہ چاہاں کچھ نہیں کہ کچھ کہا سکتے ہیں یہاں پہ وہی ہے یہ جو پیچھے دو چار خندر چھوڑ کے ایک فیملی ہی رہ رہی ہے ان کی آوازیں بقائدہ آپ کو یہاں پہ باؤنس ہو کے مل رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے یہاں سے آرہی ہیں آوازیں ابھی آرہی ہیں جو یہ بچوں کی کیمرہ کیپچر کر رہا ہوا تو یہ ریالیٹی ہے بچوں کی آواز ہوگی یہ تو کنپرم ہو گیا بچوں کی آواز ہوگی یہ ریالیٹی ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید اوپر ہی کچھ ہوگا fo پندر بچوں کی نینا بچوں کی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں چھوٹی سی آوا رہی ہے جب کسی نے پتر پیکر یہ شاید میں جتے پاک رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے نہیں یہ اتفاد ہو سکتا ہے اور یہ بیلدن جھڑ بھی رہی ہے سمندر کے پاس ہے میں نے جیسے بتایا کچھ چیزیں یہاں کی تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے نہیں ہے تھوڑا کھا ٹائم دیتے ہیں میرے خیال سے میرے خیال سے میرے خیال سے میرے خیال سے تم اور اس کمرے میں روک جاؤ میں اور سنی اس کمرے میں روک جاؤ کوئی ہپننگ ہوگی تو آواز دیتے ہیں کوشش کریں گے اور اس پر میں بات کریں کیا ٹائم کیا ٹائم جو کی آواز ہے وہ چیزیں گے جینار کا لکھا کیا ٹائم کیا ٹائم مطاقی 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 موسیقی 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 کافی سارے لوگوں سے میرا یہ پرسنلی گلا ہے کہ میوزک ڈال کے اور فلانا آمین ڈالا یہ سب کر رہتے ہیں تو ہم تھوڑا اور ٹائم سپینڈ کریں گے لالا لوگ وہاں پر واک کر رہے ہیں جس کی آواز آ رہی ہے تو میں باڑنا چکے گا جان سے جب نے اس کو گندہ ہونا چاہے گے کہ ہم بہتری ہے نہیں ہے ایسا لگ رہ گئی ہاں پر لوگ کی آروجہ پکتے ہیں موسیقی اللہ وڈا پڑی نہیں تم یہاں پہ دیکھ لینا فریم اگر تمہیں چینج کرنا ہوگا اوکی بارنا رکھا ہے کیا بھائی بھائی توڑنے کی خوشش ہم کر سکتے ہیں یہاں توڑنے آئے جیسے ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ سائن میں اس طرح کرنے گا توڑنے سن نے ایک سائن میں دیکھا ہمارا سائن میں دیکھا تھا ہمارا سائن میں دیکھا تھا ہمارا سائن میں دیکھا تھا توڑنے جاگے دیکھا کہ وہ جوڑ کے پہنے کے لیچے پتھر یا سیشہ رائے تھا ہمارے تو مجھے بھی لگا پتھر اصلا مسئلہ ہے آواز بھونج رہے ہیں ہم اس چیز کو پہلی بھی سمسط نہ جوڑنے کہ چرنی آپری پötلنے چرите چرنے لیکن یا کاغ کہ کاغ پنی ا کاغ پڑ مرات اور ہمارا ہے کہ جنات لکھا ہے جنات لکھا ہے خود لکھکے تو خود نہیں پٹھا دی سنی کا بھی یہ کہتا ہے تو کبھی تک تھرڈا ماہول ہے کوئی ساہیں کچھ لوکلز ملے ہیں وہ بھی کوئی کوئی بتا رہا ہے کہ بیس پچھے سال سے یہاں پر رہائش ہے اور پیچھے کام کر رہا ہے ناما پولا اور یہاں پر پیچھے فشری کا بھی کچھ تھوڑا بات کام چل رہا ہے سب کی ایک ہی راہ ہے اس بارے میں کسی کی بھی دوسری راہ نہیں ہے کسی کو شک بھی نہیں ہے ہر بندہ یہ بول ہے کہ بھائی بلکلی جگہ ہے جس جگہ کو خاص بتایا جا رہا ہے یہ ملک ہے اس گھر کے بارے میں بتا رہا ہی نہیں ہے یہ کسی یعنی جس کے کارخانے ہیں ان کی یہ جگہ تھی وہ لوگ یہاں پہ آتے تھے وزیٹ کے لیے اور جب بھی وزیٹ پہ آتے تھے تو یہاں پہ آرام کرتے تھے یہاں پہ ایک آدھے نگر سٹے کرنا ہو تو یہاں پہ سٹے کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے یہ گھر بند کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ ہم نے دکھایا ضرور ہے باقی کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری سیٹنگ بن جائے کچھ آگے مزید بھی کرتے تھے ہم اوپر جانے کی کوشش میں لگے میں وہ دروازہ ہمیں نہیں کھولنے دے رہے ہیں وہ یہی بول رہے ہیں کہ لوگوں نے یہاں پہ آکے دروازے توڑ دیئے اس جگہ کا میسی اس کیا کافی اور دروازے توڑ کے جلے گئے اور اپنی چیزوں کے چکروں میں ہمارا نقصان کر گئے تو سیڑ لوگ کی جگہ ہے تو ہم نے چوکیدار ہوتا ہے یہاں پہ اس نے سیل کر دی جائے پھر یہ ادھر پہ لکھا ہوا ہے کچھ ایک سیکنڈ اب آئے گا یہ کیمرے میں اب دلہ کالونی بلوگ بی امین ویلہ تو یہ بیسیکلی چھوٹیوٹی کالونیا بنائی گئی ہوں گی تو ورکر ہوں گے ان کے لئے رہنے کے لئے یہ سرونٹ کورٹر ہے جی ہاں یہاں پہ کچھرا ہے گندگی ہے یہ جگہ یوز میں نہیں ہے یہ سمندری ہوا کیا سے کالی ہو جاتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں آگ لگی تھی اور تیس پہتیس سال سے رہیشوں کو نہیں پتا ہے اس آگ کے بارے میں ہاں کچھ پائیوٹ چینل والوں کو دھرو ہوں ہمارے لائے لائے لائندہ سوانہ انہی کنتم من الظول امین آیت کریما ہے آیت کریما لکھی بھی اور نیچے یہ کیا ہے نیچے ہے عرو سالٹ ورکس عبرو عبرو سالٹ ورک عبرو سالٹ ورک اور نیچے یہ اردو میں بھی لکھا ہے عبرو سالٹ ورکس سبحان اللہ بابی سبحان اللہ لازیم اور یہاں پہ شکلیاں گھوم رہی ہیں کافی داری ہمارے جھر چکی آدھے سے زیادہ یہاں نیچے میں آپ کو دفاؤ گئے یہاں بڑی بری حالت ہوئے ہیں شاہرین آپ آکے دکھا سکتے ہیں میرے کامرے میں بھی ہے یہ جھرکی چھت ہی بقیر یہاں گر چکی ہے یہاں گر چکی ہے سمندری ہوا ہے اور سمندری ہوا تو ایسی کھا جاتی ہے پیلرز گر گئے ہیں پوڑی چھتے گئے ہیں برباد ایمٹی مسجد مطلب ایمٹی مسجد ساف ہے ساف ستری مسجد یہ مسجد ہے مسجد کی بلنی اس کو ہم کھولنا کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ کچھ ہوگا تو اچھی چیز ہی ہوگی اوویس سی بات ہے یہ اس کا دروازہ ہے مسجد یوز میں نہیں ہے یہ مسجد کا دروازہ ہے محمد الرسول اللہ اوپر لکھا ہوا ہے کوئی چاند تارہا اور اس کا دروازہ انلوکٹ ہے پانی کا سٹنکی کتے رو نہیں یہاں پہ کچھ نہیں چپکلیاں بہت ہیں چپکلیاں زمین پہ چپکلیاں چپکلیاں اچھا آٹھ سال پہلے تک یہاں پہ ازان بھی ہوتی تھی نماز بھی ہوتی تھی جب تک ہم مسجد میں امام تھے مسجد پرپر فنکشنل تھی اب یہ ہے کہ مسجد میں امام نہیں ہے یہاں پہ نماز نہیں ہو رہی لیکن ہم نے اپنے کیمرا سے دکھائی تا کہ اندر جو ہے اندر جو ہے اندرجی سیورس کے ساکٹس تھے اور فول سیلنگ جو ہوتی ہوئے تھا تو یہ کہ بڑے پھر بھی دھیان سے رکھا ہوئے مسجد کو اور مسجد انلاکڈ ہے ہو سکتا ہے اور لوگ استعمال کرتے ہو دن کے وقت ابھی مسدوروں کا آنا جانا ہوتا ہے موسیقی موسیقی شہدار م رہے موسیقی مکری موسیقی شہدار ہم لوگوں نے مسجد دکھائیے ہاٹ سال سے بن رہی ہے نماز کبھی کے بعد جو ورکر ہیں یہاں پہ وہ پڑھ لیتے ہیں یہ ہے کہ ہزم اللہ نے مسجد دکھا ہے ہزم اللہ نماز وکیل ہزم اللہ نے مسجد دکھائیے نے مسجد دکھائیے ہی ہے یہ ہے ہنڈی میں لکھا ہے ہنڈی میں لکھا ہے کیونکہ اس زمانے کا یہ ہے اور چھبیس عجب تیرہ سو تیہتر ہجری ہے اچھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا تو وہ انگلیز ہے اور یہاں پہ اب اگر پتہ نہیں کہ وہ ایک ہی سیم ڈیٹ ہے یہ کہ یہ الگ الگ ڈیٹ ہے وہ سکتا ہے سیم ڈیٹ ہے تیرہ سو تیہتر ہجری مطلب ابھی میرے خواہد سے چودہ سو سمتھنگ چل رہی ہے اور سو سال اس کو اگر آپ کہہ لو تو کہیں نہیں گئے تقریباً سو سے تو قریب ہی ہیں لیکن یہ آبرو سال ورک یہی ہے اب دلہ کالونیزم اور آگے آگے ہیں یہ بہت ورانے میں ایک سٹرکچر بنایا ہے خندرات ہیں یہ وہ دے شوٹ کیا ہے ہم نے یہاں پہ دے شوٹ کیا تھا ہمیں لوکل نے بتایا کہ یہاں پر ایک زمانے میں نمک کی پسائی ہوتی تھی لیکن اب یہاں سے سب سولد نمک جاتا ہے جہاں بھی جاگے جاتا ہے تو یہ جائے گا اس وقت سے ابینڈن ہے اس کو خالی کیاورت ہے اور یہ سمال میں نہیں آتی ہے یہ بیلڈنگ بڑی خطرناک ہے اس سویجے سے یہ بیلڈنگ کا خالی ہے سیڑھی اندر جا رہی تھی تو سیڑھیوں کی باقیات نہیں تو صرف کیا تھی یہ فردنگ سے فٹ ہے پلکس کے مجھے نہیں کڑی ایسا ہوں تم برباد ہے برباد موسیقی 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 ہوا کافی ہے یہاں پہ میں سینٹر میں کھڑا ہوں اس خندر کے وہ لوگ اس طرف چلے گا ابھی تک کچھ ایسا سائن نہیں ہے ہم لوگوں نے کافی ٹائم ہے سپینڈ کر لیا ہے کافی دیر سے ہم لوگ اس لکیشن پہ بھی ہم کافی بیٹھے اس گھر پہ ہم اسی چکر میں آئیں کہ شاید ادھر کچھ سائن مل جائے لیکن یہ خندر اتنا مطلب ختم ہے ابھی بھی گر سکتا ہے اس کے حال سے پتہ لگ رہا ہو اس کے یہ گر چکا ہے بہت ہاتھ تک چھت گر چکی ہے اس کی ہوا ہے ہوا بہت ہے یہاں پہ میرا خیال ہے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ وہ یوٹیوبر ساہب بیٹھے ہوئے تھے ان کو بروشوں نہیں ہوا لیٹھے ہوئے تھے ممنون رہا ہوا ہے ہوا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا پتھر کا گریا ہے ہاں 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 رہا سکتا ہے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ایڈٹ پہ سنو ہاں کیا تھا کس طرح کی آگاز بیٹھے گئے بیٹھے گئے اچھا تو تاپیس نہیں کہ وہی جگہ ہے جہاں پہ وہ بندہ بھی ہو جو گئے ہاں 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 پیڑ گئے ہم پیڑ گئے ہم پیڑ گئے کیونکہ ہم لوگ تھک گئے کچھ نہیں ملا وہی میرے خیال تھک کہ ہی لیٹا ہوگا بیچہ رہے ہیں مجھے حیرت ہے یہ لوگوں کو ڈی اے ایکٹیویٹی یہاں پہ ملیے ہیں ہم تو پاگل ہوگا ہم تو کچھ بھی یوٹیوب پہ کچھ بھی بکھتے ہیں وہ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں کچھ بھی دکھا سکتے ہیں نہیں سچ بتاؤ سچ بتاؤ مانا کہ کھندر ہے ہاں وہ حیبت آتی ہے خالی اکاؤں سے آپ اگر دیکھیں تو ایک حیبت ہمیں بھی یہاں محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ ایک سمندرہ کنارا کچھ ب navy وہ کچھ بھی رونے کی آواز挑رہmin کچھ بھی رونے کا ریزن ہی ہے کچھ ہوں تکنم ہیں جو آپ اسے بھی ہیں وہ چکہ کچھ بھی، وہاں سپکتے ہیں وہ کی اپنی ہیں نے داستان پہتائی کی آواز لیکن.... کچھMaster میں کیوں تکو نے who to کچھ پتے ہیں جاب مجھے پیچھے کچھ ہے تو میں نے پیچھے کچھ ہے تو میں نے پیچھے بلٹ کے اپنا کامرا پیچھے کر لیا لیکن لیکن جاہر ہے کہ ایک کامرا نہیں دکھائی ایک جگہ رکھ کے کیونکہ یہاں پر موک کرنے کی بہت سارا آواز ہو رہی ہے کامرا کیا ہے وہ اڈر چلی جا دو وہاں سے آگیا نا تمہارا ہاں وہاں پر فکس کامرا کر لیا ایک بندہ ہنڈی کر لیا اور ایک بندہ سامنے کیا ہے کہ کسی مخلوق میں مریت توجہ حاصل کرنے لے تو آواز نکالی دی کیا وہ آواز دوبارہ نکال سکتی ہے پھر ریائیش پھر ریائیش پھر ریائیش یہ والا پلر بھی ایسا ہوئی وہ پیچھے پوری چھت گریہ پیچھا ہے کیا یہاں ہمارے سوا کوئی اور اللہ کی مخلوق ہے جو یہاں کی مقیم ہوں تو ہمیں آواز کی صورت میں یا سامنے آکے بغیر نقصان پہنچائے ہم لوگ کافی دور سے آئے آپ سے ملنے ہیں میرے خیال سے بس یہاں پہ ہمارے علاوہ اگر اللہ کی مخلوق موجود ہے تو بغیر نقصان پہنچائے ہمیں اپنی موجودی کا احساس دلائیں ہم اس جگہ کو توڑنا ہے اگر یہاں پہ کوئی مخلوق مقیم نہیں ہے تو اس کو اپنے اس جگہ کو توڑنے سے کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر اوپر والا مادہ کو شوش اگر اوپر مادہ پہ کئی مخلوق مقیم ہے اپنی موجودی کا احساس دلائے سکتی ہے یہ اوپر والا مادہ بھی خالی ہے موسیقی 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 کس طریقے پہ بنایا جائے جسٹک بنانا ضروری ہوتا ہے یا ریالٹی دیکھانا ضروری ہوتا ہے تو ہم نے ریالٹی پہ چیک کیا اور ہم کوشش کر رہیں کہ ہم آپ کو جتنا ہو سکے ریال چیز کو دیکھائیں اور انشاءاللہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ کالنگ کی ہاتھاریاں بھی ماری دیواروں پہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی سائنگ نہیں ہے الحمدللہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے اور تینچن فری ہے اور اوپا جانے کے بھی رسطہ ہم لوگ نے بہت کوشش کی کلائم کرنے کی کوشش کی لیکن کلائم کرنا بڑا مشکل ہے بڑا دینجرس تھا کیونکہ یہ کونوں سے کمزور ہے تو شاید اس وجہ سے اوپا نہیں جا سکے یہاں پہ قریب میں ایک مسجد موجود ہے جہاں جو اس کو ساپ سترہ رکھا ہے اور مزور جو یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں کام کے لئے وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو لوگ نہیں نہیں بتاتے جگہ کے بارے میں so far جگہ کلیر ہے کوئی ہونٹنگ نہیں ہے یہاں پہ جن لوگوں نے یہاں پہ شو بنایا ہے ہونٹڈ شو بنایا ہے اگر وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں whatever they want ہم اس کے لئے ہیپی اور بلین ہیں باقی دروازہ توڑنے کی جاید نہیں ملی دروازہ توڑنے کا میں پورا سوال لائے دروازہ توڑنے کا نہیں وہ جو پٹہ لائے وہ دروازہ پہ اس کو کھولنے کے لئے میں پورا سوال لائے ہوا تھا لیکن اس کی زیادت نہیں تھی کیونکہ یہ کسی کی ملکیت ہے یہاں پہ بلکل اللہ کے خون سے بلکل کلیر جگہ ہے ایسی کوئی بھی اس طرح کی کوئی ہم نے نہ چیز محسوس کری نہ اپنی آنکھ سے دیکھی نہ کوئی آواز جو آواز بچوں کے آرہی ہے وہ پیچھے ان کی رہائش ہے وہاں سے آرہی ہے اسی طرح سے معاملات ہیں میرے حساب سے اور جو امیری ٹیم اس کے ساتھ سے یہاں سے چیز کے لئے تھا یہ اونر کی رہائش ہوتی تھی جو وکیشنز پہ اپنی فیملی کے ساتھ آتا یہ جگہ واقع پرانی ہے لیکن ہانٹڈ نہیں ہے ہانٹڈ بلکل نہیں ہے لوگوں کے رومرز ہیں اور لوگوں کے کامائی کے ذریعے ہیں جو لوگ فیک کر رہے ہیں پلیس اسا مت کریں اپنے لئے بھی اور عوام کے لئے بھی یہ جو خندر پیچھے یہ بھی برباد ہے یہ بھی برباد ہے لیکن ہانٹڈ سائن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جگہ کلیر ہے اور اس طرح کلیر ہے شفاف پانی ہوتا ہے جو لوگ کسی کی جگہ کو اس حد تک استعمال کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا ہانٹڈ جگہ یا اس کو بھوتیے جگہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لوگ وہاں پہ آنے سے خطرات ہیں تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں کہ خدا رہ ایسا نہ کریں عوام کو دکھائیں لیکن جو حق ہے وہ دکھائیں جو سچ ہے وہ دکھائیں جھوٹ تو بہت جھوٹ ہوتا ہے ہم بھی چاہے تو یہاں پہ بھائی ہم سارے بھول آگے ہیں ہم نے یہاں پہ آدھ سے زیادہ دن گزارا اور ابھی آدھی رات ہو چکی ہے کچھ ایسا کوئی سائن نہیں ہے ہمیں کوئی ایسا سائن نہیں ملا اور جو حق تھا جو سستہ وہ ہم نے عوام کو دکھایا انشاءاللہ آگے بھی ہم دکھاتے رہیں گے PXP Paranormal Experience پاکستان کی ایک یہی کوشش ہے کہ جو چیز حق ہے وہ عوام کو حق دکھائیں اور جہاں پہ کوئی ایسا سائن ہمیں ملیں گے تو وہ ہم اپنے ویورز کو وہاں پہ وہ سائن دکھائیں گے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں سے ایک بار پھر ہی میں یہ کہوں گا کہ خدا رہا عوام کو پاگل نہ بنائیں عوام کو اپنے پیسے کمانے کے چکر میں عوام کو آپ گمرا نہ کریں جو حق ہے حق بتائیں جو سچ ہے سچ بتائیں جہاں پہ ہے تو ہے میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی اللہ کی مخلوق ہماری طرح ہے ہم سے زیادہ وہ مخلوق دنیا میں ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو دنیا ہے اسوان ہے دنیا نظر نہ ہے تو اس کے لئے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ مخلوق ہوتی ہیں لیکن خامہ خائیں ہر کھندر کو ہر جگہ کو آسف جگہ ظاہر کرنا پلیس اس سے تھوڑا استناف کریں اللہ حافظ